دلی دیش کی رازدھانی دلی دیش کی رازدھانی دلی دیش کی رازدھانی میں مول سمسچہ یہ ہے پوری طرح سے یہ تیہ ہو پانا کہ کون سا علاقہ رہائشی ہے ریزیڈنشل ہے کون سا علاقہ کمرشل ہے یعنی کہ ویوسائق استعمال کی ہے دوسری بات کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جو دونوں کے لیے ہیں جہاں پر آپ رہائشی استعمال بھی کریے اور کمرشل یوز بھی کریے یعنی کہ وہاں پر آپ دخان بھی چلائیے یا پار بھی کریے بہت اچھا یہاں پر میرے حساب سے پینل ہے کیونکہ یہ سب لوگ اس وشہ کو سمجھتے ہیں آرتی مہرہ ہیں ان سے ملانے کے ضرورت نہیں بھارتی جنتا پارٹی کی دلی راجموتی کا ایک بہت بڑا چہرہ ہے سورب آم آدمی پارٹی کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور سورب سے بھی آپ کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں اور پرابین کھنڈیلوال ہیں جو یہ پورا بیاپاریوں کی اورگنائزیشن کی طرف سے اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں سوال یہ سے میں نے کہا میں نے کوشش کی ہے سمجھ کر اس کو سرل بنانے کی کیا دلی میں ابھی بھی یہ تیہ نہیں ہو پا رہا ہے کیا کون سا علاقہ رہائشی ہے کون سا علاقہ پوری طرح سے یا مسائق ہے یا دونوں جگہوں کی ضرورت ہے تو وہ کب اور کیسے ہو سکتی ہے ڈلی نگر نگم قانون 1957 میں جو فنڈامنٹلز دیئے ہوئے ہیں کوئی بھی کاروائی کرنے سے پہلے مونٹرنگ کمیٹی نے ان سارے پرابدھانوں کو ایک طرف رکھ کر کے اور بلکل منمانے طریقے سے دلی میں سیلنگ شروع کر دیا جو کی مرتبان میں دلی کا ایک سب سے بڑا ہوت ٹاپک ہے اور آنے والے سمیں میں اس کے دشپرینام دلی کو دیکھنے پڑے ہیں دشپرینام کیوں کیونکہ سپریم کوٹ نے کہا ہے کہ دو اپریل سے آگے لگاتار ہر دن ہیئرنگ ہوگی اس محسلے پر تاکہ ایک داستہ نہیں کرتا دوشپرینام کیوں ہوں گے پر امیر کیا جی دو ہزار ساتھ میں سینٹرل گورنمنٹ کے سیکریٹری یوڈی نے سپریم کوٹ میں ایفی ڈیویٹ دے کر کے یہ کہا کہ ہم دلی میں کیونکہ سولہ پرسنٹ کمرشیل اسپیس بنا پائے چالیس سالوں میں ٹھیک ہے تو باقی بچا وہ چوراستی پرسنٹ جس کے آواشکتہ تھی کیونکہ دلی پوپولیشن بڑھ رہی لگا تھا وہ چوراستی پرسنٹ 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 بیاباریوں نے اپنی محنت سے بنایا اور لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرائی کوئی گناہ تو نہیں کیا اور وہ چوراستی پرسنٹ کا جو گیپ تھا وہ میں نے بھرا ہے میرے بیپاریوں نے بھرا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں illegal ہوں آپ اتیت کی پرتے یادی چھلتے رہیں گے تو جیوہ آپ اتیت کی پرتے چھلتے رہیں گے آگے خراب ہوتا رہے گا ہمیں بنانے اچھے قانون ہمیں لانے وہ امنیمنٹ تو اچھے قانون تو آپ لائیں گے سمسچہ بہت پرانی ہے مول مسئلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی مانیٹرنگ کمیٹی اور ایم سی ڈی جس کو اس سارے مسئلے کو لاغو کرنا ہے اس کے اوپر نر بھر کرتا ہے آرتی مہرہ جو کہ بھارتی جنرلہ پارٹی کو ریپرزنٹ کرتی ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کانون لائ رہے ہیں کانون جو کہ لانگ ٹرم سلیوشن دیں گے پرمننٹ سلیوشن دیں گے پرمننٹ سمادھان دیں گے تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ جب یہ ساری پرکریہ ہو رہی ہے اور سپریم کورٹس دو اپریل سے لگاتار ہر دن ہیئرنگ کی بات کر رہی ہے تو اس دوران اس بیچ میں کیا ہونا چاہیے پروین کھنڈلوال یہ جو سمجھ ہے اس بیچ میں کیا ہونا چاہیے آرتی جی کہہ رہی ہیں کہ سرکار ایک بڑے بندلاو کی طرف لائے گی پرمننٹ سلیوشن سورب بھارت باچ کہہ رہے ہیں کہ تین سو کیاون روڈز کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی گین جی دو باتیں ہیں سمجھنے کی ہے ایک تو یہ جو ورتبان کا ماسٹر پلین ہے اس کی آئیو کیوال اب تین سال باقی ہے دو ہزار اکیس سے لے کر کے دو ہزار اکتالیس کا ایک نیا ماسٹر پلین بننے والا ہے تو اس ماسٹر پلین میں ریپیئر کر کے تھوڑی بہت ہم تین سال آگے چلا لے وہ زیادہ اس کی آئیو شایے نہیں اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ہمیں نیا ماسٹر پلین بنانا ہے اور دو اپریل سے ماننے سپریم کورٹ سنوائی کرے گا اور پتہ نہیں کتنے دن سنوائی چلے گی ابھی دو اپریل میں ڈیڑھ بہینے کا وقت باقی ہے تو میرا اپنا بلکل نشت ماننا ہے کہ کیندر سرکار کو دلی کو سی لنگ سے بچانے کے لیے ایک ادھیا دیش لانا چاہیے یا سنسد کے اسی سطر میں ایک بل لاکر کے سی لنگ پر روک لگانی چاہیے دوسری طرف ڈلی سرکار کے مکہ منتری شریع ارویند کے جریوال کو ویدھان سوا کا ایک دن کا وشیش سطر بلا کر کے ایک سنکلپ پاریت کرنا چاہیے دلی میں سی لنگ روک لے کا اور اس کو کیندر سرکار کے پاس سنسد کے لیے بھیجنا چاہیے تیسرا کیندر سرکار اس بات کو سنشت کرے کی ویعاپاریوں کے جو مولک ادھکار ویعاپاریوں کے جو رائٹ ایم سی دی ایکٹ میں دیئے تھے جس طریقے سے وہ چھن گئے ہیں مانیٹرنگ کمیٹی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن ویعاپاری آج کی تاریخ میں جس حساب سے ویعاپار کر کے پیسہ کمہ رہے تھے وہ کنویرزن کی قیمت دینے کے لیے تیار ہے ویعاپاری کو جہاں پر کنویرزن اگر اس کے اوپر اپلی کیبل ہے تو ویعاپاری کنویرزن دے گا لیکن ساتھ میں ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے مانیٹرنگ کمیٹی کو کیول ریایشی علاقوں میں کنویرزن ایکٹیوٹیز دیکھنے کے لیے گھٹت کیا تھا اور اپنے جوریزدکشن کا آتھیک کرمڑ کرتے ہوئے مانیٹرنگ کمیٹی نے پوری دلی کو اپنے کارچتر بنا لیا آخر کار اس کی بھی کوئی لیمٹ ہے نہیں کوئی سیما ہے یا نہیں ہے تو یہ دیوٹی کے اندر سرکار کی ہے کہ وہ اس بات کو سنشت کرے مانیٹرنگ کمیٹی ڈیو پروسس آف لاؤ کو کا پھالن کریں اور اس کے بعد اگر سیلنگ کرتی ہے تو ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے ایک سپیشل سیشن سورب کیا یہ سمباب ہے دیکھیں ایک دو دن کا سپیشل سیشن ہم پہلے ہی بلا چکے مہینہ بار ہو گیا آپ اس کو یہ کہیں گے تو دوبارہ بلا میں کوشش کر رہا سمجھنے کے لئے کوئی سپریم کورٹ نے تاریخ مقرر کی میں آپ کو بتاؤں پہلی بات تو سپریم کورٹ دو اپریل سے تاریخ لے گا تو اس کے بعد سیچوشن اور خراب ہونی ہے بہتر نہیں ہونی ہے ٹھیک ہے چونکہ اس میں وہ دو ہزار کا آڈیننس بھی ریویو کرنے کی بات کر رہے ہیں دوسری بات دو ہزار چھے میں ہم نے یہ کہا کہ ان بیپاریوں کو ایک موریٹوریم دے دیا جائے مافی دے دی جائے اور ایم سیڈی کو کہا گیا کہ آپ تین سال کے اندر پلان بنا کے لے کے آئیے وہ پلان کبھی نہیں بنا ابھی کنورجن اور فار کی وجہ سے دو طریقے کی سیلنگ ہو رہی ہے پہلی سیلنگ یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے کنورجن چارج نہیں دیا آپ دو ورنام سیل کریں گے کنورجن چارج کیوں تھا کنورجن چارج کا صدہانت یہ ہے آپ نے ریزیڈنچل ایریا کو کمرشل بنا دیا وہاں پہ پارکنگ کی سوویدہ دینی ہے آپ کو سیور کی سوویدہ دینی ہے سڑکی سوویدہ دینی ہے اس کے لیے ایک سپیشل ایکاؤنٹ بنایا گیا تھا مصیڈی کے پاس جس میں یہ پیسہ اسی مارکٹ میں استعمال ہونا تھا جہاں سے کھٹا ہوا آپ کو معلوم ہے پچھلے دس سال میں تین ہزار کروڑ روپیہ مصیڈی نے کھٹا کیا اور اس کا زیادہ کھٹا کیا اور ایک سوڑنے پرزنٹ پیسہ انہوں نے ڈائیورٹ کر دیا مارکٹ میں استعمال نہیں کیا یہ بات سپریم کونٹ نے بھی کہا تھا کہ وہ آئیس کرو ایکاؤنٹ کے اندر پیسہ رکھا جائے میری تو یہ مانگے کہ ان سب ادھیکاریوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جنہوں نے کنوزنٹ چارج کو پرویڈنٹ فنڈ میں سیلری میں اور دنیا بھرے موڑا دیا اور مارکٹ کا کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا اس سے زیادہ نکم مپن ایک سیڈی کا ہو نہیں سکتا آپ دیکھیں مارکٹ کی بری حالات ہیں نہیں اس لیے آپ کو اتنا کنجیشن دیکھتا ہے اس لیے ہر جگہ کیونکہ وہ کنوزنٹ کا پیسہ ہی کھا گئے ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کو کنوزنٹ چارج استعمال ہی نہیں کرنا تو آپ کیوں لے رہے ہیں آپ اس کو معاف کر دیجئے دلی کی پچاس پرسے یہ ایک انٹرسٹیم پوئیٹ ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنوزنٹ چارج جیسے پرویڈ کھنڈلوال کر رہے ہیں دینے میں اعتراض نہیں ہے انہوں نے ڈاویٹ کر دیا سارا پیسہ تین ہزار کروڑ کر چکے ہیں اور ایک ہزار کروڑ کے قریب انہوں نے کھٹا کر لیا ہوگا دوسرا ہمارا یہ کہنا ہے سیلنگ صرف تبھی رکھ سکتی ہے جب کنڈر سرکار اس کے اوپر ادھیادش لائے گی یا اس کے اوپر کانون لائے گی سنسا چل دیا کانون لائے گی ہمارے ریزولیشن تو ایک کوسمنٹک چیز جب کہو گے وہ لائے گا میں راڈنیدی کی طرف نہیں لے جاؤں گا یہ ایک پوائنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم سی ڈی نے فنڈز اگر اکتھا بھی ہوئے تو اس کو ریڈیولپنٹ کرنے نہیں استعمال کریں یہ میرے خیل میں اوڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہ سب سے ایمپورٹن پوائنٹ ہے کہ جو پیسہ کلیکٹ کیا گیا کنورزن چارج کے لام پر اس سے جو ان مارکیٹس کو ڈیولپ کرنا تھا یہ ہمارے شیور کی پرابلم تھی یا دوسری پریشانیاں تھی ان کو حل کرنا تھا اور وہ تین ہزار کروڑ روپیا کہاں خرچ ہوا کچھ نہیں پتا جیسے دلی میں پولیشن کے لیے 920 کروڑ روپیا اکھٹا کیا گیا جو جو گھر اس میں کیول 22 لاغ بہت 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 ٹائمز آ رہی وہ کہیں ادھر در نہیں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں آج پولیشن کے لیشن نہیں ہے یہ انداز ہو گیا ہے چاہے وہ دلی کی سرکار ہو چاہے ایم سی ڈی ہو چاہے کین سرکار ہو آج ایسا لگتا ہے کہ جو بیپاری جس طریقے سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی کشتی کے اندر نہ تو پتوار ہے اور ہوا بیچ میں کھڑا ہے وہ سمندر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہے کین سرکار بھارتی جنتہ پارٹی اور ہم آدمی پارٹی تو یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے اور اس کی ایس کی ایگزامپل وہ پوچھ رہے ہارون جی ہمیں کیوں لپیٹا جاتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے میں بھر تو کیا رہے تین سو کیاون سڈکوں کی جو جانکاری ہے وہ کوٹ کو دیں گے میں بھر کہا جی مجھے مجھے ایک بات کہنا ہے سورب جی سورب جی مانسٹر پلان کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر ایم سیدہ آپ کو ہر شہ مہینے میں حساب لینا ایم سیدی سے تو آپ کی سرکار میں حساب نہیں ہے دو سال سے ایم سیدی حساب نہیں دی رہی ساری لوکل باڈیز جو ہیں ایم سیدی وہ دلی سرکار کے آدھین آتی ہیں ڈیریکٹر ہے باقائدہ دلی سرکار کے اندر لوکل باڈیز کا یہ کہکے کیول اپنی ذمہ داری نہیں ہٹا سکتے میں نے جو ابھی شروعات میں آپ سے کہا کہ بیپاری ایک ایشی فوٹبال بن گیا ہے بجائے ان کا سمدھان کرنے کے ہر آدمی اس میں لات مار کے آگے بڑھ رہا میں ایک چیز جو 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 اس بات سے پراہی جی نے شروع کیا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ایک آرڈیننس لائیے کیا یہ سمباب ہے نہیں بلکل بڑی طاقت تو آپ کے پاس ہے بڑی طاقت آج ہمارے پاس ہے اور آج ہم ہم پرمننٹ سولیشن کی بات کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے ججمنٹ نے ڈلی سرکار کی طاقت کہاں تک ہے چنیئے سرکار کی وہ کلیئر کر چکے ہیں آپ سب لوگ گورنمنٹ میں رہے ہیں تو اب وہ بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو اونس تو اس وقت ڈلی کی سنٹرل گورنمنٹ پہ ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے بلکل کیونکہ بائی لاؤز ہم نے بنانے ہیں اور سارے نیم قانون ہم نے بنانے ہیں جس کا پروسیزر شروع کر دیا اور انفورچنیٹلی آپ صرف موریٹوریوم ہی لاتے رہے آپ صرف آڈینس دے کے آپ ٹائم گین ہی کرتے رہے ٹائم گین کر کے تلوار نہیں آپ نے کبھی ہٹ بائی ہاں اگر جو ڈیڑھ دو مہینے کی تلوار جو پروین جی کہہ رہے ویپاریوں کی جو دکت کی ڈیڑھ دو مہینے میں ہی بہت زیادہ سیلنگ ہو جائے گی اس کے لیے بڑے سیریس ہے نہ صرف ہمارے یو ڈی مینسٹر چیئرمن جو دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ہے اس کے علاوہ ہماری تین ڈیفرنٹ ستر پہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جو دلی کے حطوں کے لیے جو جائز جو بہت ہو چکا ہے اور جسے کرنا ہی ہے لیکن اس میں آپ صرف ایم سی ڈی بیشنگ کریں یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا دلی کیوں نہ کریں اگر ایک منڈ ایک منڈ میں پروین کھنڈلوال کی بات پر جاؤں گا اگر ایم سی ڈی کے پاس تین ہزار کرنے دو آپ صرف صرف ایم سی ڈی کی بیشنگ کریں وہ ٹھیک نہیں ہے کیوں کیونکہ دلی سرکار چاہے پہلے کانگریس تھی چاہے آج تین سال ان کے ہو گئے اتنے سالوں میں تین سو اکیانوے 351 روڈز کا نوٹیفیکیشن انہوں نے کرنا تھا یہ اب یہ بات کو جیسے مرجی گھوماتے رہیں انہوں نے ایل جی کو فائل بھیجی ایل جی نے پانچ منٹ کے اندر فائل کلیر کر کے ان کے پاس بھیج دی آج بھی فائل ان کے ٹیبل پہ پڑھی ہے وہ کوٹ میں انہوں نے سب آپ ایم سی ڈی کو کیوں جو ڈیفینڈ کر رہی ہے میں ڈیفینڈ نہیں کری دیکھیں ایسا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں ایم سی ڈی جو ہے ایم سی ڈی کی بیشنگ سب سے چھوٹی سنستہ ہے گلتیاں اور سمپتی لگ رہی ہے آپ کو ایم سی ڈی کے لیے سب سے بھرشت تو آپ جانے دیجے آپ کیوں کھلوائیں گے آپ کو آپ کا راشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے وہیں آپ پانی پانی آپ دو بار میئر رہی ہیں یہ ایم سی ڈی کے پرتی سمپتھی کیوں ہو رہی ہے نہیں ایم سی ڈی کے پرتی کوئی سمپتھی نہیں ہے میں تو کہتی ہوں جتنے آفیسر انوالو ہے تب سے لے کے آج تک سب پہ ایکشن کیا جائے اور میں بات کرتی ہوں کاؤنسلرز پہ ایم ایل اے ایم ایل اے آج کی ایم ایل اے بھی میں وہ بیلڈنگز گنوا سکتی ہوں جو ایم ایل اے پریشر کرتے ہیں جی ای ڈی سی کو ایسا ہے نا ایسا ہے جتنے آپ دھولے ہوئے ہیں اتنے دھولے ہوئے نہیں ہیں وہ دھولے ایک منہ میں پھر واپس اسی سوال پر آ جاؤں گا میں تو چاہوں گی کیونکہ ایم سیٹی بیشنگ نہیں ہو رہی ہے راستہ نکالنے کے کوچش ہو رہی ہے راستہ ایسا ہے کی راستہ نکالنا تھا کیندر سرکار نے تب انہوں نے موریٹوریم لے لیا ٹائم گین کر لیا آج پھر یہ پہنچ گا ہے ٹائم گین کرنے کے لیے ابھی کوئی سیٹویشن میں پرابلم ہی نہیں ہوتی اگر سپریم کورٹ جو ان کی ڈیمانڈ تھی دو ہزار بیس تک کے لیے کی ٹائم اور دے دیا جاتا پھر شانتی ہو جاتی اس تین سال میں اور کئی چیزیں illegal اور کھڑی ہو جاتی اس لیے بہت ضروری ہے permanent solution permanent لیکن ٹائم فریم میں آنا آنا ضروری ہے نا چھے مہینے تک یہی ستھی چلتے لیے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کتنی سیلی ہو جائے گی پھر میری وہ بات نہیں سمجھی بتائی unit area method جو ہم نے کیا تھا اس سمیے پہ وہ نہیں وہ اس کی ہسٹی میں جائیں unit area method تو آج house tax میں جو house tax میں دو ہزار سات سے پہلے پرابلم جی میری بات پہ agree کریں گے جس طرح کی کرپشن تھی آج دو ہزار سات سے لیکے سترہ تک آپ house tax میں کوئی کرپشن نہیں سنتے اب آپ آپ ٹھیک آپ کے لئے آپ کا unit area method وہ apply ہو تو جب چیزوں کو systematic کر کے جب ایک law کے تحت جب اسے معلوم ہو گیا کہ بھئی مجھے اس طریقے سے یہ کرنا ہے تو اور یہ law بن گیا ہے تو law میں ہم نے میں نے آپ کو گلوا دی تین سے چار چیزیں ایک major 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 relief ڈلی واسیوں کو دیں گے فار بڑھے گا آپ کی go down اگری کلچر لینڈ پہ ہوں گے اس کے علاوہ جو ان کے اوپر penalties ہیں conversion کی conversion آپ کا simple سا ہے کہ جو آپ نے debate سے commercial میں اس کا payment آپ کو دینی ہے میں میں بریک میں جانے سے پہلے سرال زبان میں سمجھانے کوشش کروں یہاں پر اس وقت دیکھکت کیا ہے یا وہاہار ایک دیکھکت practical problem کیا ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کی منٹرنگ کمیٹی ہے دو اپریل سے سپریم کورٹ نرمان ہوئا چاہیے جیسے پراہین کھنڈیل وال کہہ رہے ہیں کہ اس بیچ میں یہ ایکٹیوٹیز روکی رہنی چاہیے ہیں میں اگلے حصے میں سیدھا سوال پوچھوں گا اگر time frame سمیہ سیما کم ہے تو کیا ordinance کی تصویر بن سکتی ہے سورب بھاردواج کہہ رہے ہیں کہ ان کی گورمنٹ نے دلی میں پہلے بھی دو دن کا special session بلایا ان کو آج بھی وہ بلانے میں اعتراض نہیں ہے specific ordinance کے point پر ہم آئیں گے ایک چھوڑی سو break کے بعد سمیہ سیما اس وقت جو ceiling کی سمیہ ایک بڑا روپ لے چکی ہے ایک وکرال روپ لے چکی ہے سمیہ سیما اس میں بہت بڑا factor ہے کب کہاں کیسے کس کی ceiling ہو رہی ہے سب لوگوں کا کہنا ہے کہ ویاپاریوں کے سر پہ تلوار لے ٹکر رہی ہے ان کے بیچ ایک قسم کا خوف پیدا ہوا ہے تو کیا ordinance ایک ایسا solution ہو جا سکتا جو اس time frame میں آئے پرمارنٹ solution جس کا آرکی ذکر کر رہی میں اس کا بہت سواغت کرتا ہوں وہاں چاہی ہے لیکن میرا بلکل ماننا ہے پریکٹیکل پرابلم آپ سامنے رکھ رہا ہوں جو آپ کی پرابلم ہے آپ اس کو 6 مہینہ 8 مہینہ نہیں ڈال پائیں گے لیکن میرا بلکل یہ ماننا ہے کہ اس سمیے جو وقت کی ضرورت ہے وہ ہے سرکار دوارہ تورنٹ ایک آرڈیننس لائے جائے اور سیلک پر پہلے لگام لگانی بہت ضروری ہے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ نیا ماسٹر بلان بننے والا ہے تو سرکار دلی کے ایل جی دکستہ میں ایک کمیٹی بنائے جو اب تک 1912 سے لے کے جترے بھی ماسٹر پلان کے فیلی ہو رہے کوئی ماسٹر پلان سیکسیس فل نہیں ہوا ہر ماسٹر پلان فیل فیل ہوا اس کا ادھیان کر کے 2021 سے لے کر کے 2041 تک ماسٹر پلان دلی کا فور پروف ماسٹر پلان بنے وہی ایک صورت ہوگی اس میں ڈلی کی ایل جی کمیٹی بنے جس کے اندر سرکالی ادھکاری ہو ویاباری ہو ٹاؤن پلینر ہو آرکی ٹیکٹ ہو اور وہ سب مل کر یہ دیکھیں کہ دلی ہماری ہے اچھ دلی کو اچھا کیسے بنا سکتے ہیں آخری بات پیچھے کی لکیر پر ہمیں پیچھے پر لکیر پھیر نہیں ہوگی 31 دسمبر 2017 تک ڈلی میں جو جیس دو مہینے سے سیلنگ چل رہی ہے ہزار دکانے بند ہو گئی ہزار ویاباری اور لاکھوں لوگ جو ان میں کام کرتے تھے وہ بے روزگار ہو گئے دو مہینے سے ویاباری کہہ رہا اور ہم کہہ رہے ہیں MCD DDA اور کیندر سرکار کو ہی کرنا ہے تینوں میں BJP کی سرکار ہے یہ ہی کریں گے مگر کیوں نہیں کر رہے اس کا قرار سمجھ دو مہینے میں انہوں نے ہزاروں کروڑ روپے ویاباری کو ڈھمکا کے بلاک میل کر کے ایک کون سرکار جو ابھی کھنیر والی نے بات کی میں شروع سے بات کہہ رہا دلی کے لیٹرن گورنر تیجندر کھرنا جی کے نتو میں کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کے بعد جب یہ لاؤ آگیا تھا تو شیوراج پاتل جی کی ادھا کمیٹی بنی تھی ان تمام چیزوں کو سوارب بھاردواز جی بہت آسانی سے اگر اپنا پیشا چھوڑانا چاہتے ہیں یہ بات کہ کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں دلی کی جو لوکل گورنمنٹ کاج وہ سارا دلی سرکار کے آدھ ہی کیوں نہیں کمیشنر اس کو بلا کے کہا گیا کہ تم روڈ 351 جو ہے وہ جو identify کی گئے کیوں نہیں دی رہے میں نے آپ شروع میں کہا ordinance ordinance کی اس ٹائم فریم میں رستہ نہیں سرکار کی سرکار کی سرکار شرم کی بات جو مو میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں بڑے بہت ہی گریم میں پوزیشن ہیں وہ چنے ہوئے بدھائک ہیں کوئی بات بولیں تو کسی پروف کے ساتھ اگر لاکھوں یہ کہہ رہے ہیں ہزاروں ہزاروں پہلے تو اپنے آنکڑے سئی کرلیں کچھ جو کمیٹی کی بات کمیٹی کی بات سورب بی کمیٹی بی آج بھی بن گئی lgb ہمارے urban development minister بھی ہم minister کے ساتھ بھی اس کی چرچہ ہوئی ہے اب آج سمی سی پرمیننٹ سلیوشن کے لیے ایسے amendments لے کے آ رہے ہیں جو ڈلی کو پرمیننٹ لی پرمیننٹ لی آرے بھائی یہی تو میں کہنے کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا continue کرے جنوری میں جنوری جنوری میں جن کھڑا کس نے کیا جن کھڑا ڈلی سرکار نے کیا جن جن مشرا کو لانے کے لیے ایک دن میں موڈی جی آرڈننٹ لائے تھے دیکھ ایسے ان کا سٹائل تھا لیکن ہم ڈلی کے ٹریڈرز کے ہنڈی پرسن ساتھ ہیں پرون جی جانتے ہیں کہ ٹریڈرز کو الگ الگ ان کو بولا کے بتا دیا گیا ہے کہ ہم پرمننٹ سلیوشن کے ساتھ ساتھ یہ جو روج کی سیلنگ ہے اس سے بھی مکتی دلوائیں گے اور ہر دن ہم اس پہ ہمارے ال جی ہمارے منسٹر اور پورا سسٹم اس پہ کام کر رہا ہے کہ دلی کو ایک سلیوشن ملے ماسٹر پلان ٹوان کے لیے امیمینڈمنٹ ہوں اور وہ امیمینڈمنٹ میں دلی کی جنتہ کا آگے تک کے لیے برکت ملے ایک برکت آخر میں سمادھان کی ہم بات کتے مرے سب سمادھان ان سب نے اپنے بتائیں ہیں لیکن میں ایک سوال پوچھوں گا بڑا مشکل ہوتا سننے بڑا سرال سوال لیکن جواب دینا اس کا بڑا مشکل ہے کی کی کوئی ہمیں بتا پائے گا اس پروگرام کے ذریعے کی دلی میں سیلنگ کی سمسیا کتنے سمائے میں لاؤنگ ٹرم کے لیے یہ کوئی کمیٹ نہیں کر رہا دور گامی سمائے کے حساب سے فکس ہو جائے یہ سوال میں پوچھوں گا پروین گھنڈیلوال صاحب سے پولیٹیشن نہیں کوئی سمائے سیما آپ مجھے بتا سکتے ہیں جس سے کی جو موجودہ ستھیتی ہے دلی کی یہ رکے یہ آج رکے نہیں تو یہ ایک بڑی ساماج سمسی جیسا میں اس کارکرم کے شروع میں کہا تھا سمائے سیما کو باندھنا مشکل ہے کیونکہ سپریم کوٹ دو اپریل سے سنوائی کرے گی سیلنگ روز ہو رہی ہے میرا اس میں ایک ہی ماننا ہے کی کیندر سرکار تورانت ادھیہ دیش لائے اور ڈلی سرکار ایک دن کا وشش شتر بلا کر کے دلی میں سیلنگ روک سنکر پارد کر کے سرکار کو بچھے ایک دن میں موڈی جی نے نیپندر مشرا کو اپنا پرنسیپل سیکیٹری بنایا تھا ایک دن کا کام ہے سیلنگ وہیں روک جائے ڈلی کی جنت سوچ اپنی موڈی اتراز نہیں جاتا جس دن موڈی جی چاہی گے اس دن لے آئی سمی سی ما کوئی نہیں بتا پار رہی پار رہی موڈی سی دن موڈی سی 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 رہی جی لیکن اگر بل لائے جاہے راج شبہ لوگ شبہ پاس کرانے میں ہم نے پانچ دن لگائی تھے جب دلی کا دو ہزار چھے کا آرہا ہے بل تیار کر کے ہوس میں پیش کریں اور لوگ سی پاس کرا را رشت پتی جی جی بھیجیں گے تو ترانت اشن ہو کے آج سی 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 موڈی شبہ ہو چاہ ہمارا اربن ڈیولوپنٹ منسٹری ہو وہ اگر کسی چیز پہ کام کر رہا ہے تو وہ ڈلی کی سلیوشن پہ ہی کام کر رہا ہے لیکن میں یہ بھی کہوں گی کہ سورب بھاردواز جی کے مادیم سے کہ اپنی سرکار سے بھی جو سنکل پتر ہے ایک دن کا ریزولوشن کر کے اپنا مائنڈ تو کلیر لے کے آؤ اپنی 351 شرکے تو ان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے ڈلی کی جنتہ نے انہیں اتنے زبردست طریقے سے سرسٹ سیٹے دیکھے بھیجا تھا آپ اپنا سٹینڈ کلیر کرو آپ 351 کی جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیتاؤں سے سمیل سیمہ کا کمیٹلمنٹ لینا بڑا مشکل کام ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے تھے ڈلی کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ستہ اور ڈلی چلانے کی دیوستہ میں چاہے وہ کیندر سرکار ہو نریندر موڈی جی کی اور اروند کجریوال کی ڈلی سرکار ہو ایم سی ڈی جیسی سنسطھائیں اور سوہباب ایک ہے مانیٹرنگ کمیٹی جو سپریم کورٹ کی بنائے ہوئی ہے یہ سب کا میں امید کروں گا اس ستھیتی میں کیونکہ اس ستھیتی بگھڑتی جا رہی ہے کامن گول یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو سمادھان نکال کر جتنی جلدی ہو سکے بتائیں کیونکہ اگر یہ ستھیتی ایسے ہی بنی گئی تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ سرکاریں کوئی شورٹ ٹرم سولیوشن کے علاوہ باقی کوئی لانگ ٹرم آگے کا رستہ نکال پائیں گے یہ تمہیں اس طرف سے خاص مقابلہ آپ کے لئے موسیقی